ابھی بھی ہم نہیں بول سکتے میرے بچے مجھے دلاسا دیتے ہیں روز اب اس کا کیا مطلب ہے جب یہ سب کچھ قبول کر چکے ہیں کہ میں نے کیا ہے بچے کو دو کیسے بلایا ہے ادھر گئے ہیں صلاح کے لیے پیچھے سے انہوں نے فائرن کیا ہے اور ہونڈے میں بھی لگے ہیں دو بچوں کو لگے ہیں یہ اس کے یار ہے اس کا باپ ہے اس کا بھائی ہے جو ابھی ہے وہ خود بھی پکروائے گا جو دوسرے ہوں گے یہ خود قبول کیا ہے انہوں نے کہ ہم نے مار ہے آگے سے بچے کے لیے انظام لگا رہا ہے کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہے جب میرا بچہ مارنے کے لیے جاتا تو یہ کیوں نہیں مارے ان کو بھی تو مرنا چاہیے تھا نا یا با مرتا یا شاپر مرتا یا بھائی مرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پروفیسر شیدہ شاہ نواز کیس کے حوالے سے آج ہم نئی اپ ڈیٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں شاہ نواز کی والدہ ہمارے ساتھ مجود ہیں شاپر کا جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شاپر جہاں زیب نام ہے اس لڑکے کا وہ پلیس ٹیشن میں ہے اور اپنا جرم بھی قبول کٹ چکا ہے اس کے باوجود پلیس کوئی کاروائی نہیں کہا رہی ہم شاہ نواز کی والدہ کے ساتھ مجود ہیں ان سے ہی جانتے ہیں کہ یہ جو کوٹ کچاری کے چکر لگ رہے ہیں اس سارے معاملات میں ان کا ایک تو بیٹا گیا اس کی تکلیف سے یہ گزر رہے تھے دوسرا ان کا ایک آمدنی کا ذریعہ کام ہو گیا تیسرا جو ہے اب ان کو کوٹ کچاری کے چکروں میں کس طرح پولیس جو ہے وہ ہنڈل کر رہی ہے کیا ان کو اپ ڈیٹ دے رہی ہے یہ سارا کچھ ہم ان سے ہی جانتے ہیں اسلام علیکم آنٹی پہلے تو جو آپ کا بیٹا گیا ہے نہ تو وہ دنوں سے جو ہے وہ دکھ کم ہونے نہ سالوں سے نہ مہینوں سے وہ تکلیف تو کبھی کم نہیں ہو سکی لیکن اس کے جانے کے بعد اس کے مجرم کا پہلے تو نہ پکڑا جانا پھر پکڑا ہی ہے تو اس پہ ایکشن نہ لینا اس سارے معاملات میں آپ لوگ کی زندگی پر کیا اثر پڑا اور کس طرح آپ لوگ جو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہمارے بی بی بہت پریشان ہیں شاہ پڑ کے بتانے چل رہے ہیں یہ قانون کیا کر رہی ہے ان کے ساتھ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کوئی ایشن لے رہی ہے وہ ایسے سینہ تار تار کے باتیں کرتے ہیں اور بس کور کچاری میں پھر رہے ہیں وہ اپنا جرم قبول کر چکا ہے کہ میں نے پیٹ میں ماری ہے بھائی نے علات میں ماری ہے اور بھائی نے جو اس کا باپ ہے اس نے کہا مارو اس کو شاہ نواز کو ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کور کچاری کا کیا چکر ہے اب یہ قانون ہے بس سزا دے رہے ہیں انہوں نے پورا اپنا جرم قبول کیا ہے کہ ہم نے کیا ہے اب ہم خود اتنے پریشان ہیں کور کچاری میں بس یہی دکے کھا رہے ہیں ہم جس دن سے آ رہے ہیں آپ لوگ کی یہ شاہ نواز کیس کے حوالے سے کوریج کرنے ہم نے آپ کے گھر کی حالت بھی دیکھی ناظرین آپ لوگ کو بھی ہم دکھائیں گے کہ ان کے گھر کی کیا حالت ہے کتنے یہ مستحق لوگ تھے کس طرح زندگی پہلے بھی گزار رہے تھے اور اب ان پر جو ہے وہ کتنی مشکلات مزید آن پڑی ہیں ان کے گھر کی حالت ہم آپ کو جو ہے دکھائیں گے ویڈیو میں ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھئے گا ایک تو شاہ نواز گیا اس کی وجہ سے آپ کا جو سرکل خراب ہوا دوسرا اب یہ جو کوڑ کے چہری کے چکر لگ رہے ہیں اس میں جو پیسہ لگ رہا ہے وہ کس طرح کن مشکلات سے آپ انڈل کر رہے ہیں اب یہی سمجھ لے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں جو بیٹے کا رشکہ ہے وہ بیچ رہے ہیں جو چیزیں ہیں سکر کر کے انڈل کر رہے ہیں دیکھو کانون ہے پیسیوں سے چلتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا نہیں ہے ہمارے سا انصاف کرے جل تو جل کرے ہم اتنا ہینڈر نہیں کر سکتے ہیں جو ہم پیسہ لگائیں ایک تو ہمارا بچہ گیا ہے ایک اور پیسہ لگائیں ایک بچے گھر میں مسئلہ ایسے کام سے بکارہ پڑے ہوئے ہیں اسی کام پہ کور کچاری پہ اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے بس کیا کرے ہیں ایک تو جو ہے وہ آپ کے سر کا سائن چلا گیا پہلے پھر یہ جوان بچہ چلا گیا شاہ نواز اب باقی بچے بھی روزگار سے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف یہ کیس کے چکر میں تو کس طرح زندگی کا گزر بسر کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھو ابھی تو اللہ مالک ہے کیسے ہو جائے گا لگے ہوئے ہیں آگے بھی اللہ مالک ہے ہمیں تو بس جیسے سب پاسے اندیرہ اندیرہ چھایا ہوئے ہیں کسی نے کوئی مدد کی کوئی اس معاملے میں آتے ہیں ابھی تک تو کسی نے نہیں کیا ہماری مدد ہم اپنے چیزیں بیچ رہے ہیں کور کچاری میں لگا رہے ہیں بچہ رشکہ بیچ رہے ہیں اپنا رشکہ بیچ کے کور کچاری میں لگا رہے ہیں یہ ناظرین سکرین پر ویڈیو چال لی ہوگی آپ ان کے گھر کی حالت دیکھ لیں کہ دو وقت کی روٹی ان سے پوری کرنا انتہائی مشکل ہے اور جو ان کی زندگی میں کوئی تھوڑی بہت آسانی تھی ایک تو بیٹے کے جانے سے ختم ہوگی دوسرا یہ پولیس کے چکر کورٹ کے چکر یہ اسی طرح معاملات میں جو ہے ان کے دن راجو ہے وہ اسی طرح لگ رہے ہیں اس کے باوجود پولیس کی کیا ریپورٹ ہے اب تک پولیس نے کیا کیا ہے ابھی تک تو کچھ نہیں کیا ہے دیکھو پکڑ کے تو وہ اندر ڈالے ہیں مجھے تو نہیں لگتا وہ کوئی ان کے رمانڈ لے رہے ہیں یا اس کے پر کوئی سکتی کر رہے ہیں مگر ایسے تو مجھے نہیں لگ رہے ہیں ایک ماں ہیں آپ آپ کا جوان بیٹا گیا ہے اس صورت میں آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ پولیس والوں سے کوئی آپ کی بات چیت ہوئی آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا کرنا چاہیے شوپر کے ساتھ دیکھو پولیس والے سے تو ہماری بات نہیں ہوئی ہم نہیں گئے ہیں بچے جاتے ہیں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کے نہ یہ رشوٹ لے نہ یہ پیسہ لے ہمارے ساتھ انصاف کرے ہمارا بچہ جوان گیا ہے یہ جو رشوٹ کھا رہے ہیں اکثر پولیس کھاتی ہے کیا پتہ ان سے بھی لیاں نہیں لیاں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ جل سے جل انصاف دے یہ کام کو نہ جل دے جل ختم کرے ہم کور کچاری کے نہیں چکر کھا سکتے ہیں ہم گریب لوگ ہیں ہمارے ساتھ جتنا جلدی ہونا ہمارے ساتھ انصاف کرے اس کو سزا دے جو شاہ پر ہے اب اس کا کیا مطلب ہے جب یہ سب کچھ قبول کر چکے ہیں کہ میں نے کیے بچے کو دو کیسے بلایا ہے گئے ہیں صلاح کے لئے پیچھے سے انہوں نے فائرن کیے اور ہونڈے میں بھی لگے ہیں دو بچوں کو لگے ہیں یہ اس کے یار ہے اس کا باپ ہے اس کا بھائی ہے جو بھی ہے وہ خود ہی پکڑوائے گا جو دوسرے ہوں گے یہ خود قبول کیا ہے انہوں نے کہ ہم نے مار ہے آگے سے بچے کے لئے انظام لگا رہا ہے کہ یہ مجھے مارنے کے لئے آیا ہے جب میرا بچہ مارنے کے لئے جاتا تو یہ کیوں نہیں مارے ان کو بھی تو مرنا چاہیے تھا یا باپ مرتا یا شاپر مرتا یا بھائی مرتا انہوں نے ہاتھ میں خود فائریں لگائی ہے تو کہتا ہے شانواز میں ادھر لگائی ہے شانواز جو بھائی کے ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے ہاں جی وہ بعد میں یہ ایک پندرہ دس دن بعد پیش ہوئے خود اپنا کر کے کہ چھوکے گئی ہے جب انسان وہ ہی آیا تھا نا ان کو مارنے کے لئے پھر اس کی گن کہا ہے پولس والے کو تو نہیں ملی ابھی تک گن ان کے پاس کیسے یہ صلاح کے لئے آ رہا تھا نا ان کے پاس کیسے گن ہے اس کے بھائی کے پاس ہے اس کے شاپر کے پاس ہے آتے ہیں انہوں نے حملہ کر دیا بچے پر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیدھا اس نے فائر کیا جب اس نے کیا تو یہ کیوں نہیں مارے ہیں ان کو بھی مرنا چاہیے تھا یہ کیسے بچ گئے ہیں اب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سب مارنے آیا تھا کہ پھر ہم نے مارا ہے یہ سب ان کی پلانک ہے بچوں کو بڑا صفائی سے پیار سے بلا کے ان لوگوں نے قتل کر دیا ہمیں یہی ہے بس ہمیں انسان ملے جل تو جل ملے کیا پہلے بھی کبھی شاپر کا اور شاہ نماز کا کوئی اسی طرح کے جگڑا پہلے بھی ہوا تھا دیکھو یار دوستوں میں یہ اکثر اس کا نام تھا مثلا یہ فیمس تھا بس اس نے یہی جلن کی وجہ سے حسرت کی وجہ سے بچے کو مار دیا یہ آئے دن پنگے لیتا تھا پہلے بھی ابھی پھر اس کی ویڈیو آئی ہے ان کے شاپر کے گینے لڑکے کو ابھی دکھائیں گے وہ بھی دکھائیں گے مل کے نا جب بھی یہاں کئی جاتا تھا مل کے اس کا جرار راستہ روکے مارتے تھے یہ لوگ اکثر اس کیوں گن ہوتی تھی اس کے پاس دوستوں کے پاس بچے کے پاس نہیں ہوتی تھی شاہر نماز نے کبھی بتایا تھا وہ کبھی گر بار کی باتیں نہیں بتاتا ہمیں اتنی بڑی تینشن تھی میں نے بتایا تھا بعد میں کہتے ہیں ہمیں اتنی بڑی تو یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے قتل تک پہنچا دی بات ہاتھا پائی ہوئی تھی نا جانوں سے تنے گیا تھا کوئی بچے کو جان سے مار دیا ان لوگوں نے دل کا صاف تھا پوری دنیا اس کی گوائی دیتے ہیں ہم سائے گوائی دیتے ہیں اس کے یار دوست گوائی اس کتے کو کیوں نہیں کوئی گوائی دیتے ہیں اپنا سکا چاچا نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہیں لوگ ہم کیوں دے گوائی ہم تو اس کے ساتھ بالچال ہی نہیں ہے ہم سائے کوئی نہیں آتا دوست آگے نہیں ہوتا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا یہ لوگ غلط ہے شاپر کے جو رشتہ دار یا ہم سائے کوئی نہیں ساتھ لگتا ہے نہیں کوئی ساتھ نہیں کئی سے بھی جا کے پوچھے ہمسائے ہمسائے کو وہ دروازے نہیں کھولیں گے کیونکہ یہ گلت لوگ ہیں ابھی تک تالے لگے ہیں ان کے دروازے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکنین پہ ان کے دروازے پہ ابھی بھی تالہ لگا ہوا ہے شوپلوں کے ان کی خواتین کیا وہ نہیں ابھی تک گھر میں آئیں ان کی خواتین بھی نہیں سہی ہے مل کے اس کے سامنے گھر کے بچے کو ساتھ یہ کیا ہے کیا روگ نہیں سکتے تھے وہ اتنا ظلم نہ کرے کیا کیا تو اس بچے نے ایک نام تھا نام کی وجہ سے قتل کر دیا ہے بچے کو اوپر سے یہ باتیں بنا رہے ہیں یہ قانون ہے کہ اس کو سزائے کے بغیر اس کو موقع دے رہے ہیں باتیں کری جاؤ کری جاؤ اس کو سزا دے ہم یہی کہتے ہیں جلد و جلد جزا ملنی چاہیے شاہ پڑ کو جی ناظرین آپ نے شاہ نواز کی والدہ کی تمام گھتو سنی ہمیں بھی تکلیم میں ہیں ابھی بھی ہم نہیں بھول سکتے میرے بچے مجھے دل آس آ دیتے ہیں بیمار ہوتی ہوں میں دعائی لینے جاتی ہوں نیند کی دعائی کھا رہی ہو ایسے میں دن گزرتے ہیں میرے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ چاہنے کیا اب انسان ملنا چاہیے بہت غلط کیا انہوں نے بہت غلط کیا شاہ نواز کو مار کے بہت غلط کیا ہم ابھی بھی صدمے میں ہیں ابھی بھی صدمے میں ہیں ہم نہیں بھول سکتے ہم کہتے ہیں ابھی بھی جی اٹھے ہی شاہ نواز نہیں مر سکتا وہ تو کسی کا بڑا نہیں چاہتا تھا کسی کا بھی نہیں بڑا چاہتا تھا ان لوگوں نے کیوں بڑا کی ان کے ساتھ کیوں بڑا کی جی ناظرین یہ شاہ نواز کی والدہ کی تمام گفتوہ آپ نے سنی اور جو ان کے بہتیں انسو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ماں تو سب کی سانجی ہوتی ہے اٹھارہ سالہ بچہ جوان ہستے کھیلتے مسکراتے جو ہے انہوں نے گوایا ہے پہلے اس کے والد صاحب نہیں تھے اوپر سے یہ اٹھارہ سالہ بچے کا غم اور وہ بھی ایک قتل ہونے والے بچے کا غم ساری زندگی نہیں بھولتا روز زخم تازہ ہوتے ہیں اس کے مجرموں کو پکڑا ہوا ہے نہ ہی ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ ان کو ان کی کوئی ہیلپ کی جائے کسی کوئی جاننے والا کوئی ہیلپ کرتا ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اب یہ کس طرح کیس لڑنے ہیں گھروں کی چیزیں بیچ رہے ہیں چھوٹے موٹے سمان پہلے ہی آپ نے دیکھا ان کے گھر کی حالت کیسی ہے کوئی بیچنے والی چیز اس قابل تو ہے نہیں اس کے باوجود یہ لوگ بیچ بیچ کے رکشہ چلا کے بھائی جو ہے وہ گزارہ کارے تھے وہ بھی بیچ دیا اور بیچ کے انہوں نے یہ کیس پہ لگا رہے ہیں اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ماں کے آنسو سچے ہیں اس ماں کا جوان بیٹا گیا ہے تو دعا بھی کریں اور گزارش بھی ہے سب سے کہ ان کا جو کیس ہے وہ اچھی طریقے سے ہنڈل کیا جائے ادروائیس یہ ماں ساری زندگی ایک تو اس نے رونا ہی ہے دوسرا اس گم میں روتی رہے گی جس کو وہ دیکھتی رہے گی کہ اس کا قاتل جو ہے اس کا مجرم ان کے آنکھوں کے سامنے ازادہ نہ پھیر رہا ہے اور اس کو کوئی سزار نہیں ملی اور وہ اسی طرح مزید کوئی اور بھی کسی کوشانواز کی طرح جو ہے اس کے ہاتھ چڑھے گا آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ